اسلام علیکم ڈیر سورنٹس نئے لیکچر کے ساتھ اور نئے چپٹر کے ساتھ کلیم خان چپٹر نمبر 3 آج ہم سٹارٹ کریں گے ویرییشن کے اوپر ہے ویرییشن کے بارے میں ڈیسز کریں گے اس کی فرسٹ ایکسرسائز جس میں ریشو اور پرپورشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے ریشو کیا ہے کمپیرزن بیٹوین ٹو ایلائک کونٹیٹیز اس کالڈ ریشو ریشو کہلاتا ہے اسی طرح کمپیرزن کر کے ہم نے فرسٹ قویسٹن کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریس دو فالونگ ایز ای ریشو ای ریشو بی اینڈ ایز ای فریکشن ان ایس سمپلیس فارم اسے ایک تو ای ریشو بی کی شکل میں لکھیں اور اسے سمپلیفائی بھی کر کے اینڈ پہ فریکشن کی صورت میں بھی لکھیں اب سب سے پہلے روپیز سیون ففٹی روپیز ٹویل ففٹی ان دونوں کے درمیان ہم نے ریشو ریشو کی شکل میں دکھانا ہے اور ساتھ میں ہم نے اسے سمپلیفائی کر کے فریکشن کی صورت میں لکھنا ہے تو اس وی اندر روپیز سیون ففٹی روپیز ٹویل ففٹی اور ان دونوں کے اندر ہم نے ریشو قائم کی کیونکہ دونوں روپیز ہیں دونوں سیم quantities ہیں alike quantities کے درمیان ratio اب ہم نے اسے simplify کرنا ہے ratio کی شکل میں ہم نے دکھا دیا اب ہم simplify کریں گے divided by 10 divided by 5 divided by 2 divided by 3 جس پی table پہ دونوں divide ہوں اس table پہ آپ نے divide کر دینا ہے اب یہ دونوں divide ہوتے ہیں 10 پہ کیونکہ 0 کے ساتھ 0 cancel مطلب کہ 10 پہ divide کریں گے تو باقی وجہ گا 75 اور 125 اسی طرح divided by 5 5 پہ divide کریں 15 5 the 75 25 the 125 پھر divide کریں گے 5 پہ تو 5 3 the 15 اور 5 5 the 25 یہ ہمارے پاس ratio کی شنبلٹس فارم ہے اور اسے دویئن میں یعنی یہ fraction کی صورت میں 3 by 5 لکھنے سے ہمارے پاس کیا آتی ہے fractional فارم اسی طرح اس کے نیکس پار کی طرف چلتے ہیں اس پار میں 450 سینٹی میٹر and 3 میٹر ہے تو 450 سینٹی میٹر 3 میٹر اس کو ہم نے ریشو میں دیکھا ہے لیکن ریشو میں a like quantities ہوتی ہیں a like quantities سے مراد ایک جیسے unit ہونا چاہیے اور ایک جیسے unit یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں پر سینٹی میٹر اور میٹر کی بات کی گئی ہے تو اس کا مرلہ پہ ہم بڑی unit کو چھوٹے unit میں یعنی کہ دونوں کو similar unit میں ہم نے express کرنا ہے اب similar unit اس کا کیا ہے سینٹی میٹر اس کو بھی ہم نے سینٹی میٹر میں بنانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سینٹ ایک میٹر کی اندر ہنڈر سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو اس کا مرلہ پہ اسے unit سے multiply کریں گے یعنی 3 multiplied by 100 تو یہ 300 سینٹی میٹر 450 سینٹی میٹر تو دیکھ دیں کہ اب یہ اسے ریشو کی ریشو فارم میں آگئی 2 a like quantities کی فارم میں آگئی اس کے پاس divided by 10 کیا تو ہمارے پاس 00 سے cancel ہو گیا divided by 5 95 the 45 اور 65 the 30 اسی طرح پھر 3 پر divide کریں 3 3 3 3 2 6 تو اسے fractional فارم میں 3 over 2 کی شکل میں لکھیں گے تو آئیے next part 4 kg اور اس کے بعد 2 kg and 750 gram kg کیا ہے kg تو 4 kg kg 2 kg plus 750 gram کیونکہ اس کے اندر ایڈ ہے وہ اس نے جو کہا ہے 2 kg and 750 gram مطلب کہ 2 kg اور 750 gram اور کا لفظ استعمال ہوا پلس ہوگا پلس کی صورت میں ہم کیا لکھیں گے 2 kg plus 750 gram اور kg 2 سے ہم multiply لائے کریں گے 1000 کو اور 1000 کیا ہے gram ہے اور اس صورت میں یہ دونوں بھی gram کی صورت میں add کریں گے یہ 2000 اور 750 دونوں کیا ہوں گے gram ہوں گے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے 270 یعنی 2750 gram and 4000 gram اب ان دونوں gram کے unit of same ہے اب سیم ہونے کی شکل میں پھر ہم کیا کریں گے ان دونوں کو اب اسی طرح cancellation کریں گے ratio کی صورت میں divide کر کے تو divide کریں گے divided by 10 اور یہ بنے گا وقی 400 اور یہ بنے گا 275 00 سے کر جائے گا پھر divide کریں گے 5 پر 80 آئے گا اور 55 پھر divide کریں گے 5 پر 16 5 دا 80 and 11 5 دا 55 تو یہ بنے گا ہمارے پاس 16 over 11 fractional farm اسی طرح ہمارے پاس اس کا 4th part ہے 4th part میں 27 minute and 30 second and 1 hour اب 27 minute plus 30 second ratio 1 hour اور اس کے بعد ہم نے کیوں یہ plus کیا ہے کیونکہ یہ minute اور second plus ہوں جیسے ہم بنیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے چھوٹا minute نہیں ہے بلکہ سیکنڈ ہے تو ہم سب کو ادھر بھی سیکنڈ میں کریں گے اس سائل پہ بھی سیکنڈ لکھیں گے 27 کو 60 سے ملیپلائی کریں تو یہ منٹ سیکنڈ بن گیا اور یہ سیکنڈ پلاس ہوگا اور ایک گھنٹے یہ اندر سیکنڈ منٹ اور سیکنڈ ہوتے ہیں تو سیکنڈ ملیپلائی بلائی سیکنڈ اور یہ سیکنڈ سیکنڈ اور یہ سیکنڈ سیکنڈ ریشو کے ساتھ آنم نے سیکنڈ سیکنڈ میں دونوں کو ریپیزنٹ کر دیا اور دونوں جب سیکنڈ ریگر میں ریپیزنٹ ہو گئے تو پھر ہم اسے کینسلیشن کر کے سیمپلیس فارم بنائیں گے تو ٹین پہ ڈیوائیڈ کریں پھر اس کے بعد پھر پھر اس کے بعد ٹری پہ ڈیوائیڈ کریں اور اسی طرح الیون بائی ٹوئنٹی فور یہ ہمارے پاس سیمپلیس فارم آ جائے گی اب آتے ہیں ہمارے پاس فور ففت پار ہے یہ کیونکہ دونوں ہی ڈیگری میں ہیں اس میں یونٹ کی تبدیل نہیں ہے تو اس کا مرلہ پہ ہم جانا اس سے تبدیل نہیں کریں گے بلکہ اس سیمپلی فائی کر کے آنسر فریکشن کی صورت میں لکھیں گے یعنی یہ دیگری دیگری سے کینسل ہو جائے گا اور اسی طرح یونٹ کو اڑا دیں گے باقی ہمارے پاس یہ بچے گا فائی پہ ڈیوائی کریں گے کیونکہ ایسے نمبر پہ ڈیوائی کرنا ہے جو دونوں کو ڈیوائی کر سکتا ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ گیا سمپل ایک سمپل دو انہیں کلاس آف سکٹی سٹوئنٹ ٹوئنٹی فائی سٹوئنٹ آر گرڈ آنز ریمیننگ سٹوئنٹ آر بوائی کمپیوٹ دا ریشو آف اب آگے کوئسن لیے ہیں پچیس لڑکے ہیں ساتھ میں سے تو باقی پینتیس یوں ہیں وہ لڑکیاں ہوں گی تو ہم نے ان کی ریشو سکین کرنی ہیں پہلا پارٹ ہے وہ کہتا ہے بوائی آف ٹوئل سٹوئنٹ ان کی ریشو بوائی کی ٹوئل کے ساتھ ریشو بنائیں بوائی لکھا ٹوئل سٹوئنٹ بوائی پینتیس ہیں کیونکہ پچیس لڑکیاں ہیں تو ساتھ میں سے باقی پینتیس بچیں گے تو ہمارے پاس سکسٹی ٹوئل بنیں گے تو اس صورت میں ڈیوائی کریں گے فائی پہ تو یہ سیمن ریشو ٹوئل آئے گا اسی طرح اس کے سیکنڈ بار میں بوائی ٹو گرل اور بوائی کتنے تھوئی فائی ہیں اور گرل کتنی ہیں ٹوئی فائی ہیں تو اس صورت میں ریشو بنائیں گے پہلے ہم سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم جو چیز فائن کرانا چاہتا ہے اسی طرح ہم فائن کریں گے ایفو ٹری انٹو فور ایکس وائنس فائی وائی اس ایکس وائنس سیمن وائی ریشو فائن اگر یہ چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے یہ فائن کرنا ہے تو اس تو یہ سوال ہمارے پاس وہی ہے اور اس کو ملڈیپلائی کریں اور یہ ویسے کیا ویسے اور ایکس وائی ایک طرف کر لیں وائی وائی ایک طرف کر لیں اور اس کے بار ٹین ایکس آئے گا اور ففٹین مائنس سیمن تو ایٹ بچے گا کیونکہ ففٹین ادھر آئے گا تو پلس کا ہو جائے گا یہ لیے ففٹین مائنس سیمن ایٹ بنے گا تو ٹین کو ادھر لائیں وائی کو ادھر لائیں تو ایکس آور وائی بنے گا اور ایٹ بائی ٹین بنے گا اسے ریشو فارم میں لکھیں ایکس ریشو وائی ایکس ایکوار ٹین ایٹ ریشو ٹین تو اسی طرح دیر سوال ہمارے پاس ہے پور اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھ دیں پائن دا ویلی آف پی پی کی ویلی معلوم کریں اف دا ریشو یہ والی ریشو اس ریشو کے ایکوال ہے یہ ہماری کنڈیشن ہے تو سب سے پہلے ہم کنڈیشن کی طرف گور کریں گے ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ یہ ریشو اور یہ ریشو آپس میں ایکوال ہے یہ ریشو یعنی یہ ٹوٹل ریشو اور یہ ریشو یہ دو ریشو آپس میں کیا ہیں ایکوال ہیں ہم نے ایکوال کر دیا اس کے بعد ہم نے اسے فریکشن کی صورت میں لکھا کیونکہ ریشو کو ہم فریکشن کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اگر ای ریشو بی ہو تو ہم اسے ای اوور بی لکھ سکتے ہیں یا ہم اسے ای ڈیوائیڈ بائی بی بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ریشو کو ڈیفائن کرنے کی یہ تری ویز ہیں اسی طرح اس کو ہم نے فریکشن کی صورت میں کی ای پی 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 کو ادھر لائیں تو ہمارے پاس باقی بچے کا پی اور پی برابر ہے اسی طرح عام میں پی کی ویلیو فائن کی ہے اسی طرح پی بھی سیمیلر ہے اس قیسٹن کے مطابق ای وی یہ والی ریشو این یہ والی ریشو بلکل سیمیلر ہے یہ ریشو اس ریشو کے ایک ریشو کو ایک کر کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے ملٹیپلائی کریں اس سے ملٹیپلائی ہوگا اور یہ ملٹیپلائی ہوگا فائی انٹو سکس پلس فور ایک تو ہمارے پاس یہ کنڈیشن بنے گی ایک سوالے ایک طرف کر لیں تو 15 x minus 8 x تو is equal to 7 x اور اسی طرح 12 یہ 5 ادھر گیا minus کا ہوا 12 minus 5 is equal to 7 تو ہمارے پاس 7 بچتا ہے ہمیں x کی value چاہیئے 7 by 7 is equal to 1 next question ہمارے پاس 6 ہے اس میں ہم condition بگور کریں گے اس کے بعد اس solve کریں گے two numbers دو numbers ہیں are in the ratio five ratio eight ان کے اندر ratio کیا ہے five ratio eight if nine is added each number ہر number کے اندر now add کر دو اس کے بعد we get a new ratio ہمارے پاس ایک اور new ratio آ جاتی ہے تو اس صورت میں اس ratio کے مطابق ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے let be the numbers let be the numbers ہم number کو define کریں گے سب سے پہلے لیکن ہم number کیسے define کریں number define کرنے کے لیے ہمارے پاس جو method use کیا ہے جن کی ratio تھی اسی کے ساتھ آپ x use کر کے آپ اس number کو let کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا number ہوگا جو ان دونوں کے ساتھ multiply ہوگا تو پھر وہ number جو ہمیں required ملے گا تو ہم اس number کو ان دونوں ratio کے ساتھ اگر آپ نیو سٹوئنٹ ہیں تو اس lecture کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر کوئی کمیسیج کر کے کمنٹ کے ذریعے جو ہیں مجھے بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کی کمنٹ کو دور کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام والے